ویلکم ٹو برہانز پرپریٹری اکیڈوی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ہمارے اس سیشن میں خوش آمدید کہوں گا ہمارا نیا سیشن جو کہ آج فرس جولائے سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اورینٹیشن کلاس لینا ضروری تھی اورینٹیشن کلاس میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کرواؤں گا کہ ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے کیا کیا ہماری کورس آؤٹلائن ہوں گی اور ہم اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ جو چیز میں پڑھاؤں گا اس کو آپ ریلیجیسلی فالو کریں گے دیکھیں میں پہلے بھی ایک کورس پڑھا چکا ہوں جس میں آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو کہ ہمارے کافی بچے جو کہ مجھ سے پڑھ کے گئے وہ ایف آئی اے میں ورچل یونیورسٹی کے تھرو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کافی زیادہ رشو تھا ہماری سکسس کا تو ان کی سکسس کا صرف اور صرف ایک ہی جو چیز ان میں واضح نظر آئی تھی کہ جو چیز میں ان کو دیتا تھا پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھتے تھے اور نیکس دی جا کر وہ ایکزیکیوٹ کرتے تھے تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ جو چیز آپ کو اس گروپ کے اندر پڑھائی جائے گی تو آپ اس کو ریلیجیسلی فالو کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارا کورس دوسری اکیڈمی سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا پہلی بات تو آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہمارا فی سٹرکچر ہے وہ بہت ہی کم ہے لائک روپیز 350 میں آپ کو پاکستان کی کوئی اکیڈمی جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتی ٹھیک ہے پہلی بات اب 350 روپیز میں پر منت آپ کو کتنے سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے آج میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں گا کتنے سبجیکٹس ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو موسٹ پراببلی ہم آٹھ سے نو سبجیکٹ یہاں پر پڑھیں گے سپوز آٹھ سبجیکٹ لے لیتے ہیں اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں 350 سے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پر منت آپ کو ایک سبجیکٹ کتنے کا پڑھ رہا ہے اور اس میں کیا کیا سرویسز آپ کو دی جائیں گے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی اکیڈمی میں کہ آپ کو اس جو فیس آپ سے لی جا رہے ہیں اس میں سرویسز کیا کیا پروائیڈ کی جائیں گے تو یہ سرویسز بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس پوری اورینٹیشن کلاس میں طریقے سے بتاؤں گا تو سبجیکٹس ہی آؤں گے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ سر آپ سبجیکٹس کون سے پڑھائیں گے مجھ سے بہت زیادہ سوال ہو رہے تھے جب میں ریجسٹریشن لے رہا تھا تو کافی لوگ سوال کر رہے تھے تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں اورینٹیشن کلاس میں سارا کچھ ڈسکس کر لوں گا اور آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو اس کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا تو ٹائم ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے ہے منڈے والے دن انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوا کرے گی وہ ہوگی پاکستان سٹیڈیز پھر ٹیزڈے والے دن ہماری کلاس ہوگی اسلامی سٹیڈیز اور ویڈنیس دے کو ہماری کلاس ہوگی جنرل سائنس اور تھرڈس دے کو ہماری کلاس ہوگی انگلیش پھر فرائیڈے کو ہماری کلاس ہوگی جنرل ناللج اور سٹیڈے والے دن ہم دیکھا کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے کرنٹ افیرز بھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ کمپیٹر ایسنشلز کے بھی ٹاپکس آپ لوگوں کروائیں گے الٹرنیٹ ہم ویکس میں رکھ لیں گے لائک ایک ویک میں آپ کو کرنٹ افیرز پڑھایا جائے گا تو اس سے نیکس ہفتے والے دن آپ کو کمپیٹر ایسنشلز پڑھایا جائے گا اور اسی طرح سے میٹس اور آئی کیو میٹس اور آئی کیو کا کوئی پرٹیکلر ڈے نہیں ہوگا کیونکہ میں میٹس کے سبجک خود سے نہیں پڑھاتا میں نے ایک بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو آپ کو پڑھائے گا اور وہ بہت لائک وہ بزی ہوتے ہیں لائک وہ آپ کو دو سے تین ویڈیوز جو ہیں دو سے تین ٹاپکس پر ہر ویک کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز اس گروپ میں شیئر کر دیا کریں گے اور سنڈے والے دن آبیسلی آرام بھی ضروری ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی تو آرام کا دن ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بھی سٹریٹیجی بتاؤں گا کہ سٹریٹیجی ہم کیا اپنائیں گے پورے کورس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی جنگ لڑ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو سٹریٹیجی کام آتی ہے اگر آپ کوئی امتحان دینے والے ہیں تب بھی آپ کو سٹریٹیجی کام آتی ہے اور جب آپ آپ کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کوئی ٹارگیٹ آپ نے بنایا ہوتا ہے تب بھی آپ کو سٹریٹیجی ہی کام آتی ہے تو سٹریٹیجی میری کیا ہوگی کہ ڈیلی ویڈیو لیکچر آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا واتس ایپ گروپ پر انشاءاللہ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ پی ڈی ایف نوٹس یعنی اسی لیکچر سے ریلیٹڈ جو نوٹس ہوں گے وہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اور پھر تیسری جو فورٹ نائٹ موک ٹیس فورٹ نائٹ موک ٹیس سے مراد یعنی ہر پندرمے دن آپ سے موک ٹیس لیا جائے گا یعنی ہر مہینے میں دو موک ٹیس آپ سے لیے جائیں گے کتنے موک ٹیس لیے جائیں گے دو موک ٹیس لیے جائیں گے اور موسٹ پراببلی موک ٹیس آپ لوگوں سے لیا کریں گے اور یہ موک ٹیس کا جو ریزلٹ ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ ہم جو موک ٹیس کا ریزلٹ آپ کو دیتے ہیں وہ ہر سبجکٹ کے ڈیفرنٹ آپ کے مارکس لگے ہوں گے سپوز پاکستان اسٹیڈیز میں میں نے آپ کو دس کسٹن دیئے تو آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہوگا کہ دس میں سے آپ کے کتنے کسٹن ٹھیک ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے گا کہ میرا جو ویک پوائنٹ ہے وہ کون سا سبجکٹ ہے اور کہاں پر مجھے جو ہے وہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے پھر چوتھی چیز جو ہمارے اس کورس کے اندر موجود ہوگی جو کہ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے کہ ڈیلی بیسس پر بیس کورسٹن پاس پیپر سے آپ کو لوگوں سے شیئر کیے جائیں گے اب یہ کورسٹن پیپر کس طرح سے شیئر کیے جائیں گے سپوز آج منڈے ہے تو میں نے آپ کو آج ٹوئنٹی کورسٹن دیئے پاس پیپر سے اب اس دن والے دن مزید ٹوئنٹی کورسٹن اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ایڈ ہو کر کتنے ہو جائیں گے فورٹی کورسٹن ہو جائیں گے اسی طرح سے اب آپ اندازہ لگائیں ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کورس آٹلائن کیا ہوگی اس حوالے سے بھی اب ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں اچھا پاکستان سٹیڈیز میں میں کیا کیا ٹاپکس آپ کو کور کرواؤں گا تو وہ سمپل طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایونٹس آف ہسٹری ان سب کانٹینٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو پاکستان سٹیڈیز پڑھائیں گے کہ اٹھارہ سو ستاون سے سٹارٹ کرواتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں ایکزامنر آپ سے یہاں سے کوشن نہیں کر سکتا ہے ایکزامنر آپ سے سات سو بارہ سے پوچھ سکتا ہے آپ سے مغل ایرہ کا پوچھ سکتا ہے تو آپ اس کا آنسر کیسے کریں گے اسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے ڈیٹیل پوچھ سکتا ہے کہ کب بنی کیوں آئی کیا ریزنز تھے تو اس حوالے سے جو میرا طریقہ ہے پڑھانے کا یہ لیندھی ضرور ہو سکتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو کہیں اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو سات سو گیارہ سے لے کر انیس سو سنتالس تک جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ایئر وائز ہم دیکھیں گے سات سو گیارہ میں کیا ایمپورٹنٹ ہوا ہے سات سو بارہ میں کیا ایمپورٹنٹ ہوا اسی طرح سے نائنٹین فورٹی ساون تک ہم جائیں گے پھر نائنٹین فورٹی ساون سے لے کر جو دوسرا میں پارٹ سٹارٹ کرواؤں گا آپ کو وہ نائنٹین سننٹی تک جائے گا یعنی اس دوران جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہوں گے ہم اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد نائنٹین سننٹی تک سن دو ہزار تک جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں پھر وہ ہوا میں آپ کو پڑھاؤں گا یہاں پر میں ٹاپکس اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ بے تہاشا ٹاپکس ہیں اس دوران جو بھی ہم آگر یہاں پر میں آپ کو صرف آوٹلائن بتانے لگ جاؤں تو یہاں ہی آدھے سے پونہ گھنٹہ صرف آوٹلائن بتانے میں لگ جائے گا پاکستان سٹیڈیز کی تو صرف اور صرف میں ہیڈ لائنز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں پھر تو تھاؤزن سے لے کر ٹل ٹو ڈیٹ یعنی آج کے دن تک ہم جو بھی کور کر سکے تو وہ آج کے دن تک آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گے کہ پاکستان سٹیڈیز میں کیا کیا موجود ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اسلامک سٹیڈیز میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اسلام کے بارے میں پڑھیں گے آرٹیکلز آف اسلام کے بارے میں پڑھیں گے امپورٹنٹ اینجلز کے بارے میں پڑھیں گے پروفٹس کے حوالے سے پڑھیں گے لائف آف پروفٹ محمد پیس پی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھیں گے ہولی بکس جتنی بھی ہیں پاکستان اسلام کی وہ پڑھیں گے قرآن کے حوالے سے ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا ایم سی کیوز بھی اس میں سے آپ کو بتایا جائیں گے ایڈنٹیفائی کیا جائیں گے کہاں کہاں سے ایم سی کیوز نکل سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سالات یعنی پریئرز کے حوالے سے پڑھایا جائے گا روزے کے حوالے سے پڑھایا جائے گا زکاة انڈوشر کیا ہے اس حوالے سے پڑھیں گے حج کے بارے میں پڑھیں گے عمل مومنین کے حوالے سے پڑھیں گے جہاد کے بارے میں پڑھیں گے بیٹلز آف غزباز اور سیریاز کے حوالے سے پڑھیں گے حدیث سننا سی آئی ستہ یہ کیا چیز ہیں اس کو پڑھایا جائے گا خلفائر راشدین کے حوالے سے چاروں خلفائر راشدین کے حوالے سے ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلینس قیسٹنز جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے جس کو میں کہتا ہوں فریکنٹلی آسٹ قیسٹنز جو کہ پاسٹ اگزام سے پوچھے گئے ہیں صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں خلفائر راشدین کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے امپورٹنٹ جو ایونٹس جو ہے وہ راویئی ہیں سارا کچھ اس میں ڈیٹیل سے پڑھایا جائے گا جو کہ پاسٹ اگزام سے بھی اس طرح کے کوسٹنز آتے رہے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جنرل سائنس پر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہاں سے اگزامنر بہت زیادہ کوسٹنز آپ سے کرتا ہے اس کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے فیزیکل سائنس بائیولوجیکل سائنس انوائرمنٹل سائنس ان فوڈ سائنس ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار پارٹ اس کے بن جاتے ہیں جس کو ہم طریقے سے پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیزیکل سائنس میں سب سے پہلے میں آپ کو سائنس کی دیفنیشن بتاؤں گا کلاسیفکیشن آف سائنس پڑھاؤں گا یونیورس کے حوالے سے پڑھاؤں گا اسٹرانومیکل یونٹس کون سے ہوتے ہیں وہ پڑھاؤں گا سولر سسٹم میں سالر سسٹم آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے جنرل سائنس سے سیٹلائٹ کے حوالے سے پڑھاؤں گا بیسٹ بیٹس آف سولر سسٹم ٹیلیسکوپ کے بارے میں پڑھیں گے موسٹ عمیزنگ اوبجیکٹ سے بارے میں پڑھیں گے سن کے بارے میں پڑھیں گے مون کے بارے میں پڑھیں گے ارت کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہمارا جس کو کہا جاتا ہے کلر فل پلانٹ ٹھیک ہے ایکلپسز یعنی سورج گرین چہاند گرین کے حوالے سے پڑھیں گے دے اور نائٹ کیوں اکر ہوتے ہیں اس حوالے سے پڑھیں گے ویدر کے حوالے سے پڑھیں گے پرسپیٹیشن رین فال کے حوالے سے پڑھیں گے نیچرل ہیزرٹس اور ڈیزاستر کے بارے میں پڑھیں گے انرجی رسورس کے بارے میں پڑھیں گے ایمپورٹنٹ کی پوائنٹس نو وہ بھی پڑھیں گے الیکٹریکل پروپرٹیز آف مٹیریلز کیا ہوتی ہیں کمیونکیشن سسٹم کیا ہے لیزر کیمرہ ایمپورٹنٹ ایلمنٹس کون سے ہیں پھر اس کے بعد بیالوجیکل سائنس میں آتے ہیں لیونگ ٹھیکس کے حوالے سے پڑھیں گے پلانٹ کینگڈنگ کے حوالے سے پڑھیں گے انیمل کینگڈنگ کے پڑھیں گے بیسز آف لائیف یعنی سیل کے حوالے سے پڑھیں گے میکروسکوپ ڈیزیز کے حوالے سے پڑھیں گے کروموزومز کیا ہیں اس کے حوالے سے پڑھایا جائے گا میٹابولزم کیا ہے ہیمن فیزیولیجی کیا ہے یہ جلدی جلدی اس لئے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے صرف ہم کے پڑھنے کیا حوالے ہیں اس سبجک کے اندر دی برین پھر انویرمنٹل سائنس میں دی ارث ایٹموسفیر پھر اس کے بعد ایٹموسفیرک پولیوشن پھر واتر پولیوشن پھر لینڈ پولیوشن پھر فوڈ سائنس کے اندر بیلنس فوڈ بیلنس ڈائیٹ وائٹامنز کیا ہیں فوڈ نیوٹرینٹس کیا ہیں میتھڈ آف فوڈ پریزرویشن کون کون سے ہیں پھر انگلیش میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹنس کے کتنی ٹائپس ہوتے ہیں ایڈیمز کیا ہیں ایڈیمز سے پڑھیں گے سبجکٹ اینڈ پریڈکیٹ پڑھیں گے ایڈیمز کیا ہیں ایڈیمز کیا ہیں پریپوزیشن کے آئے ہیں پریزرویشن کے آئے ہیں سینٹنس ٹائپ سیمپل کمپولیکس ٹینس کے حوالے سے پڑھیں گے سینٹنس کمپلیشن کے بارے میں پڑھیں گے نالجیز کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے انگلیزی میں ہم یہ جو ایمپورٹنٹ ٹوپکس ہیں ان کو انشاءاللہ دسکور کیا جائے گا پڑھا جائے گا پھر ہم آتے ہیں جنرل نالج جو کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور ان فیکٹ آپ کے ہر ایگزامز میں ہر انٹرویو میں یہاں سے کوششن کی جاتے ہیں تو اس کی آؤٹلین سن لیجیے گا ورڈ سیکریٹ ایجنسیز ان دیر ہیڈکوارٹرز موست ایمپورٹنٹ ایمٹس اف دی ورڈ ہیسٹری ورڈ ریکارڈ جنرل انفرمیشن ایمپورٹنٹ کنٹریز پ somm ellos جنرل ایمپورٹنٹ میانی ہوجود ایمپورٹنٹ پر کیا ڈ chains فمس آر لائنساث square فمس آر لائنسالان ٹایرپورٹ فمس آر لائنسال ٹایرپورٹ سیٹو، آربین یونین، ریڈ کراس، پرانسپیرنسیکی انٹرنیشنل این امیسٹی انٹرنیشنل، ریڈ ریڈ، ایر سی دینڈ، ایک او نان لائن مومنت، آربین لیگ، جی سیونی، جی سیونی، جی سیونی، جی سیونی، انڈی ایٹ کنٹریز اور پر ساکھے والے سے پڑھیں گے آسیاان، شنگائی کوپریشن اورگریزیشن، اوائی سی میسلینیس اورگریزیشن، آبیوییشن، فارن فریزز ورد فیمس پرسنالٹیز امپورٹنٹ اسپورٹس انسپورٹس امنٹس انشاءاللہ یہ سارے ٹاپکس پڑھنے کی کوشش کریں گے اور کمپیٹر اسینشلز میں کیا کیا پڑھاؤں گا کمپیٹر فنڈیمنٹلز پڑھاؤں گا کہ بیسک فنڈیمنٹلز کیا ہوتے ہیں کمپیٹر ہے کیا چیز اس کی کون سی میموری ہے ریم کیا ہے روم کیا ہے پرائمری سٹوریج کیا ہے سیکنڈری سٹوریج سٹوریج کیا ہے سب کچھ ہم پڑھیں گے مائکروسافٹ آفیس کے حوالے سے پڑھایا جائے گا ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا انٹرنیٹ ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں وہ پڑھایا جائیں گی سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے پڑھایا جائے گا ایمپورٹنٹ ایبیوییشن کے حوالے سے پڑھایا جائے گا پھر آتے ہیں ورد کرنٹ افیرز یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ہر ایکزام کے لحاظ سے تو events of political or social interest and importance happening or happened in the world at the present time or recent times in most of the exams conducted throughout پاکستان current affairs is considered very important and essential part to gauge the information of the candidate that either he is aware of his surroundings or not تو یہ ساری چیزیں ہم پورے کورس کے اندر پڑھیں گے جیسا کہ آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ ہماری انشاءاللہ outline یہی ہوگی اور اس سے اوپر نیچے ہم topics کو کر سکتے ہیں like ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا topic پڑھانا چاہیے ان میں سے بھی ان میں سے بھی میں مزید sort out کر دوں گا کہ آیا کون سا topic ہمیں time کے کمی کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے یا کون سا topic ہمیں پڑھانا چاہیے تو یہ سارا کچھ discussion انشاءاللہ ہوگی اور دوسری بات آپ کو بہت زیادہ important بات بتانا چاہتا ہوں میرا lecture رات میں کبھی late deliver بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ میں خود بھی job کرتا ہوں government servant ہوں اور obviously کبھی دیر سویر office سے ہو جاتی ہے تو اگر میرا lecture رات نو بجے یا دس بجے بھی آپ کو تقریباً ویسے تو انشاءاللہ اتنی دیر نہیں ہوا کرے گی اگر یا نو یا دس بج جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ اللہ خیر رکھے آپ کو یہ انشاءاللہ سارا course cover کرواؤں گا تو انشاءاللہ ہماری پہلی کلاس کل سے ہوگی انشاءاللہ کل سیٹرڈے سے ہماری کلاس کا آغاز ہوگا کیونکہ آج میں صرف orientation دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کو اس course کا اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ کس طرح سے cover کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل lecture کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ